موسیقی ایک نئی بلکہ کئی جگہوں پہ اور کئی مقامات پہ ہم انسانوں کو شیطان اور اس کی ضروریت سے آگاہ رہنے کی تعلیم دیئے اور یہ بیان فرما دیا ہے واضح کر دیا ہے کہ شیطان یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان کسی قیمت پر تمہارا خیر خان ہی ہو سکتا ہے سب سے بڑا اور سب سے کھلا دشمن ہے اور یہ اپنی دشمنی کو نبھانے کے لیے اور بغض اور عداوت میں یہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اسی لئے قرآن مجید ملہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے لہٰذا دشمن کو دوست سمجھنے کی غلطی نہ کرنا جو دشمن کو دوست سمجھنے کی غلطی کرے گا تو اس کا انجام اللہ تعالی بیان کرتا کہ جو بھی شیطان سے دوستی کرے گا شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھے گا شیطان کے مکر میں آئے گا دوستی کے نام پر شیطان کے ساتھ گمرا ہوگا تو پھر شیطان اپنے دوستوں کو اپنے ہواریوں مواریوں کو اور اپنے ساتھیوں کا انجام کیا ہے تو شیطان ان کو کیا کرے گا اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا میرے بھائیو اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو خصوصا ہم مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ شیطان کے مکر سے اور اس کی ذریت کے مکر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر کرو خانہ کھاتے وقت ذکر کرو اللہ کا نام لو اور کئی مقامات پر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم شیطان سے پناہ ماغو شیطان سے پناہ ماغو میرے بھائیو مومن جو ہے وہ شیطان سے دوستی نہیں کرتا ہے بلکہ شیطان کو تھکاتا ہے مومن کا جو شیطان ہوتا ہے بڑا کمزور ہوتا ہے شیطان کو تھکاتا ہے مومن شیطان سے خود نہیں تھکتا ہے بلکہ شیطان روتا بھی ہے پتا ہے شیطان روتا ہے کہ جب ایک مومن مددہ جب سزدہ کرتا ہے انسان سزدہ کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ دیکھو ابن آدم کو آدم علیہ السلام کے اولاد کو سجدے کا حکم دیا گیا یہ سجدہ کر رہا ہے فَلَحُ الْجَنَّةِ تو یہ جنت میں جائے گا اور ایک میں ہوں وَأُمِرْتُ بِسُدُو دِی ایک میں ہوں کہ مجھ کو سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے کہا کیا انکار کر دیا فَلِيَ النَّارَ تو میرے لئے جہنم ہے شیطان روتا ہے تو شیطان کو رولائیے اب اس کی صورت یہ کہ آدمی نماز کا احتمام کرے سجدہ ہے نا زیادہ سے زیادہ سجدہ کرے نماز کا احتمام کرے نوافل کا احتمام کرے اپنے گھروں میں بھی نوافل کا احتمام کرے تو شیطان دشمن ہے اور وہ ہر طریقے سے ایک انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے ایک انسان کی زندگی میں ہر طریقے سے داخل ہو کہ وہ فساد مچانا چاہتا ہے اس لئے دیکھیں انسان اگر تصور کرے سوچے تو بہت ہلکی چیز ہے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو کھانے کے وقت کہا کہ اللہ کا نام لو ہے نا تو شیطان کسی بھی طریقے سے چاہتا ہے کہ ہر طرف سے وار کرو کسی نہ کسی وار میں تو کامیابی اس کو مل جائے گی کہا ہے نا قرآن میں اللہ سے جب اس نے وعدہ کیا کہ میں مجھے محلت دے میں قیامت تک کی انسانوں کو کیا کروں گا گمراہ کروں گا وہاں وعدہ بھی کیا اور اپنے دشمنی کو ظاہر بھی کیا کہا کہ آگے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا اور اس سپاہی کو اس بات کا علم ہو کہ تیر کہیں سے بھی آ سکتا ہے کہیں سے بھی میں کسی تیر کا نشانہ بن سکتا ہوں آپ سوچئے کہ وہ کتنا چاکو چوبند ہوتا ہے کتنا ہشیار کتنا آگاہ ہوتا ہے ایسے ہی انسانوں کو چاہیے کہ وہ شیطان سے آگاہ رہے یہ آخرت کی کامیابی کے لئے بہت ضروری ہے شیطان نے کہا کہ میں آگے اس مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ میں یہاں سے آئیس ہوں گا میں وار کرتا رہوں گا میں کرتا رہوں گا میں تھکوں گا نہیں میں وار کرتا رہوں گا اور کسی نہ کسی وار میں حملے میں تو مجھ کوئی کامیابی لیائے گی ایک آدمی عابد ہے عبادت گزار ہے علم سے دور کر کے رکھا ہے ایک آدمی عالم ہے اس کو عبادت سے دور کر کے رکھا ہے سمجھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے وار کرے گا جاہر سے بات ہے نبی سے اس کو اب تک کا تجربہ رہا ہے کہ اس کو کیسے گمراہ کرنا ہے مسجد کے امام کو کیسے گمراہ کرنا ہے ایک عبادت گزارت کو کیسے گمراہ کرنا ہے امام حرم کو کیسے گمراہ کرنا ہے اس کو سب تجربہ آئے اسی لئے ایک حدیث نبی غزم کی حدیث ہے کہ ان الشیطان قد آئیسا ان یعبودہ المسلون فی جزیرت العرب کہ شیطان جزیر عرب میں نمازیوں کو موہدوں کو توحید پرستوں کو جب گمراہ کرنے سے ماعوس ہو گیا وہ توحید پرستوں کو مشرق نہیں بنا سکا نمازی کو بے نمازی نہیں بنا سکا یعنی موہد کو توحید جو ایک اللہ کا نام لیتے ایک اللہ کے سامنے جھکتے ایک اللہ کی عبادت کرتے جب شیطان توحید پرستوں کو گمراہ نہیں کر سکا تو پھر کیا کیا میں نے کہا نا کہ وہ کہیں سے بھی آئے گا وہ نہیں چھوکے گا تو کیا کیا اس نے تو موہدوں کے درمیان توحید پرستوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا کہ لڑو شرک نہیں کیے تم میرے اس وار سے بچے اب میں تم پہ یہ وار کروں گا پھر آپس میں کیا کیا ہے توحید پرست والے یہ بھی موہدے وہ بھی موہدے آپس میں لڑ رہے ہیں یہ بھی توحید پرستے یہ بھی نمازی ہے وہ بھی نمازی ہے مسجد کے اندر لڑ رہے ہیں یہ بھی نمازی ہے وہ بھی نمازی ہے یہ بھی توحید پرستے ایک اللہ کا نام لیتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے باوجود اختلاف ہے لڑ رہے ہیں یا فلا کو برا کہہ رہا ہے وہ فلا کو برا کہہ رہا ہے وہ اس کے خلاف دل میں کینہ لیا ہوا ہے اس کے خلاف دل میں بغزلیا ہوا ہے تو یہ ہے کہ شیطان جب اتنا بڑا دشمن ہے تو اس سے آگاہ رہنا چاہیے ایک نمازی کو ایک نیک آدمی کو اس کو اس بات کا غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت نیک ہوں نیکی کا غرور دے کر بھی شیطان حملہ کرتا ایک نیک تقوی متقی پریزگار آدمیوں کو تقوی کا غرور دے کر نیکی کا غرور دے کر اس کے زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے بڑا نیک ہے تو اس کو اخلاق سے غافل کر دیتا ہے ایک عابد عبادت گزار میں تو بہت عبادت کرتا ہوں بہت بڑا عبادت گزار ہوں میں اس کو علم سے دور کر دیتا ہے تو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہر طرف سے انسان پر حملہ کرتا ہے وار کرتا ہے میں نے مثال بھی دینا کہ انسان کو خصوصاً مومن کو چاکو چوبند رہنا چاہیے ویسے ہی جیسے ایک میدان جنگ میں سپاہی چاکو چوبند رہتا ہے کہ کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے یہ میرے بھائیوں شیطان کے حوالے سے کچھ باتیں تھی اللہ تعالیٰ امہ اور آپ کو شیطان سے بچنے کی اس کے ہر حرب و حد کنڈوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن